سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواغت میں ہوں رواندر سینگ سیاست کے دعو پیس سمجھنا عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سمجھ پائیں لیکن سمجھنا بہت مشکل ہے اسی لیے ایک سیاستدان کو اپنی سیاست کو سیکھنے کے لیے ایک عمر لگ جاتی ہے ایک عمر دینی پڑتی ہے سیاست میں تب جا کر کہیں نام بنتا ہے اتنی گہری چیز ہے یہ میرے ساتھ ہیں بہت ہی گہرے سیاستدان شاملال شرمہ جی بڑے لمبے سمجھ سے سیاست میں ہیں اور جو گورنمنٹ پچھلے دنوں میں رہی ہیں پچھلے چند سالوں میں رہی ہیں اس میں ایک اچھی جگہ بھی رکھتے ہیں سیاست کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں شاملال جی اس لیے ہم کوشش کرنے آئے ہیں سیاست کے کچھ دعو پیچ ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آج اور جو ڈیویلپمنٹ ریسنٹلی جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے دیویندر سنگھ رانہ اور سردی سنگھ سلاتھیا کے بارے میں اور بھی بڑے سوال جو جنتہ کے رہتے ہیں جو جاننا چاہتی ہے شاملال جی آپ کا بہت بہت سواغت آپ کا بھی بہت بہت جھنے بار شاملال جی ایک ایسے وقت تھا جب ہم کسی کا بھی انٹریو کرتے تھے کسی آستدان کا انٹریو کرتے تھے جس پارٹی میں ہوتا تھا وہ دوسری پارٹی کو گلت ہی کہتا تھا گلت کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے اور یہی ہم دیویندر سنگھ رانہ اور سلاتھی صاحب کو جب پاس جاتے تھے مجھے آج بھی یاد آ جب میں نے سلاتھی صاحب کا انٹریو کیا تھا شاید چھ سات مینے پہلے انہوں نے کہا تھا جب ہماری انسی کی گورنمنٹ آ جائے گی سب سے بڑی بات ہے ٹول پلازا یہ نہیں ہوں گے یہ گلت ہے اور دیویندر رانہ صاحب بھی تین سو ستر اور پینتیس اے کو لے کر بہت کچھ بول گئے تھے بی جے پی کے اگینسٹ لیکن آج جو دریا ہے وہ اُلٹا ویہ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وچار دارہ ہے ایک رات میں چینج ہو جاتی ہے کچھ گنٹوں میں چینج ہو جاتی ہے جب سیاست میں سب کچھ پوسیبل ہے دیکھیں جانتہ کہ آپ نے کہا کہ پولٹکس جو ہے یہ بڑا ایک اس قسم کا سبجیکٹ ہے جو کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا ہے چاہے پولٹیکل سائنس کا ہی سٹوڈنٹ ہو یہ آدمی جو ہے جہاں جانتہ جو ناردن سے اور پریکٹیکل شیپ میں جو ہے وہ سیکھتا ہے لیکن اتنا بڑا سبجیکٹ بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکیں مجھے لگتا ہے کہ سیاست کا جو اصلی مطلب ہے راج نتی کا جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی سیوہ ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو جہاں تک آپ نے جو ہمارے ساتھی نئے آئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے مادیمز ان کا دل کی گھرائیوں سے کل ہم نے ان کا جو ہے وہ سوگت کیا ہے پارٹی ہیڈکوارٹر میں تو بچاردھارہ کی بات جو آپ کر رہے ہیں نہ وہ پارٹییں رہی ہیں جو بچاردھارہ پر چلتی تھی چاہے وہ کانگرس ہو نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی بھی ایک جو ہے وہ اپنا اوبجیکٹیب لے کے آئی تھی اور آپ نے دیکھا جو ریزنل پارٹییں ہوتی ہیں ان کی کوئی بہت بڑی بچاردھارہ نہیں ہوتی ہے یہ ایشو بیس پولیٹکس کرتی ہیں تو آج اگر یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہندوستان کا پولٹیکل ناریٹب جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور جمہو کشمیر کا ناریٹب بھی جو ہے وہ چینج ہوا ہے اور دوزار انیس کے بعد پانچ اگست دوزار انیس کے بعد جو جی ہوش لوگ ہیں جو ہمارے ایس گروپ کے پولیٹیشن ہیں جنگ جنریشن ہیں وہ کم سے کم یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہاں ایشو بیس پولیٹکس ہوتی رہی ہے جمہو کشمیر میں کبھی اٹانمی کی ہوتی رہی کبھی سیلف رول کی ہوتی رہی کبھی کوئی تیسری چیز اور کچھ لوگ تو وہ بھی تھے جو پاکستان اور ازادی کی بات بھی کرتے تھے تو آج مجھے لگتا ہے کہ یہ بات تو آپ کو ماننا چاہیے کہ ایک سلوگن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں جنتہ زناردن کا کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے کہ لوگ راشتر کے پرتی جو ان کی جمعہ باری ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں اور ریجنل پارٹی سے نکل کر وہ نیشنل پارٹی میں آ رہے ہیں اور میں بھی نیشنل پارٹی سے ایک سو پینتی سال کی کانگرس پارٹی ہے اس نے بھی اچھے کام کیے ہیں اس میں بھی اچھے لیڈر رہے ہیں بہت سے اچھے لیڈر رہے ہیں اس ملک کو ازادی میں ان کا سب سے زیادہ جوگدان رہا ہے لیکن جب بیچاردھارہ کانگرس پارٹی کی بدل گئی وہ اپیچمنٹ کی طرف چل پڑے اور جو راشتر کی ایکتہ اور اکھنڈتہ ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کمپرومایز کرنا شروع کر دیا تو پھر جو راشتروادی آدمی ہے اور ٹیو سنس میں سیکلر جو آدمی جین رکھتا ہے تو اس کی جو سوچ ہے وہ اور اپروچ میں پریورتن آنا چاہیے یہ پراکرتی کا نیم بھی ہے آپ نے کہا شام جی کی سیلف رول آٹانومی کی بات کی یہ کیا پہلے دس پندرہ بیس دن پہلے یہ ڈسکس ہوئے ہیں یہ پہلے انٹرڈیوش کی گئے ہیں یہ تو کئی سال پہلے بھی آئے تھے تو تب کیوں نہیں پارٹییں چینج ہوئیں ابھی اکر کیوں ہو رہی ہیں دوزار اکیس میں جب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کوئی اس کی نام ہی نہیں ہے تو ابھی یہ وچار دیرا چینج کیوں ایسا تو نہیں ہے کہ اب لگ رہا ہے جا پھر یہ ایک بڑا اہم سوال یہاں پہ ہے سیاست دھرم تک سعمت رہ کے تو نہیں جائے گStart جو ہندو سیاصت دان ہے وہ ہندو پارٹی میں رہے جہاں ہندو پارٹی ہیں جو نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے یہ کشمیر بیس پارٹی ہیں یہاں مسلم لوگ ان کے ہیڈ کرتے ہیں تو سیاست کو اب یہ رنگ دینے कوشش کوشش تو نہیں کی جا رہی کہ جو ہندو سیاصت دان ہے وہ اس پارٹی میں جائے گا جو مسلم سیاست دانا وہ اس پارٹی میں جائے گا نہیں نہیں میں نے یہ کہا ہے آپ نے کانگریس کے لوگ جو ہیں وہ رسس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے وہ کانگریس کے جو پرائیم منسٹر بھی دو ایسے پرائیم منسٹر ہیں میں یہاں ان کو کوڈ نہیں کہا جو جھنڈے والا بھی گئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو مذہب کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں اور اگر آپ رسس کا جو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو لٹریچر ہے جو اس کے سوتر دہار رہے ہیں وہاں پہ کہیں بھی ایسی چیز نہیں ملتی ہے یہ بات درست ہے کہ ہندوستان میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ رام مندر بننا چاہیے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کیا غلط ہے اگر ہندوستان میں نہیں بنے گا تو کیا وہ جا کے گلف کانٹری میں مکہ مدینہ میں جا کے بنانا ہے یہ باتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں یہ جو ایشو ہیں یہ ہماری یہاں کی راشتر بادیتہ جو ہے راشتری ایکتہ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہے تھے اور ورٹیکل ڈویزن ہو رہی تھی چاہے وہ تین سو ستر ہو میں میری بات سن لیتے ہیں یہی لوگ جو تھے جو آپ جن کی آپ بات کر رہے ہو یہی لوگ جو تھے یہ رام مندر کے بارے میں بات کرتے تھے یہ تین ستر کے بارے میں بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ رام مندر بن گیا تین سو ستر چلا جائے گا چلا گیا اور جب چلا گیا تین ستر اس کے بپریز بات کرتے تھے دیکھیں یہ غلط ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں تو اچانک میں کہہ رہا ہوں کہ چوبیس پچیس چھبیس گھنٹے میں جا ایک ہفتے میں ایک مینے میں چینج کیسے ہو جاتی ہے میں یہ سمجھنی کوشش کر رہا ہوں آپ سے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کسی آدمی کی سوچ بنے اور اچھی بچاردارہ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے راشتر کے پرتی اپنی ذمہ باری کو اگر انڈرسٹینڈ کیا ہے اور اگر آپ ریلیجس اور اپنے ریلیجس گروہ کو بھی دیکھیں گے ہم بہت سوں کو وہ انہوں نے بھی اپنی اپنی بچاردارہ میں بودھمت کیسے ہوا تھا گوتم بودھ جی کو کیسے ان چیزوں کا پتہ لگا تھا اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے آپ کے ہمارے جو سب کے گروہ نانک دیب جی کو کیسے گیان ہوا تھا آپ کو لگتا ہے کہ دیر آئے درست ہے میں یہ بھی ایک کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے سنت ہوئے میں دیر آئے درست نہیں ہر چیز کا وقت جو ہے وہ نچت ہے اور میں نے نچت کون کرتا ہے جنتہ کرتی ہے یا سیاستدان خود اپنی سوچ سمجھ سے کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ دونوں کا یوگدان ہوتا ہے دونوں کا یوگدان ہے اور کلوز کوارڈینیشن سے جنتہ زناردن کے ہم سیبک ہیں اگر ہم ان کی سوچ کو ان کی اپروچ کو اور ویچاردارہ کو اپنائیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک طاقت بنتی ہے اور جمعہ کا دیاست کو جتنا ستر سال میں آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ اسی لیے نہیں بڑھی کہ یہاں ریزنل پارٹی ہیں جو ہوتی وہ کہیں نہ کہیں کومنل ازنڈا لے کے چلتی تھی ایک اور سوال سب بڑا محتوپرن سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت گہرے سیاستدان ہیں آپ جواب بڑے اچھے سے اس کو ٹوشٹ دے دیتے ہیں گمافرہ دیتے ہیں میں بڑے صدارن سوال پوچھتا ہوں آپ بڑے دیپلی جواب دیتے ہیں شاید ایک اچھا سیاستدان ایسا ہی ہوتا ہے یہی بات میں نے رانہ صاحب کو بولی تھی کیونکہ وہ بڑے اچھے ایسے جواب نہیں ملتے جو جنتہ کو سمجھ آ جائیں ایسے جواب نہیں ملتے سیاسی جواب ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ دو نئے چہرے سامنے آئے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے جو پرانے یہاں لوگ ہیں کارے کرتا ہیں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں جنہوں نے پارٹی کو سینچا ہے آج بارتی جنتہ پارٹی کا نام پورے جمعوں میں گونج رہا ہے تو انہوں نے سینچا ہے اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ انجسٹس ہو جائے گا یہ دو نئے چہرے سامنے آگئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی دلی میں کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی کہ آپ کو یہاں پہ یہ کیا جائے گا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ تو آپ کو لگتا نہیں ہے وہ لوگ انسیکیور ہیں ان کے ساتھ injustice ہو جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا جو کارکرتا ہے جو ویچاردارہ سے جڑا ہوا ہے وہ اس کی اتنی سنکری سوچ ہوگی اتنی سنکری سوچ نہیں ہوگی کیونکہ کبھی کبھی دیش کے لیے اور پردیش کے لیے آپ نے جو چھوٹے چھوٹے ہمارے western interest ہے کیونکہ ہم جنتا کی سیوہ کے لیے آئے ہیں ان کا تیاغ بھی کرنا پڑے راجنیتی جو چھاتر ہیں ان کو اگر کرنا پڑے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا کوئی کارکرتا ہیجٹیٹ کرے گا کل آپ نے دیکھا اگر آپ جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں میں دونوں کانسٹیونسیوں کی بات کرتا ہوں وہاں پہ مانجوگ سلاتھیا جی بھی تھے اور پرمادرنیہ شری گنگا جی بھی تھے آپ نے دیکھا اور جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا تو یہ ایک ایسی بات نہیں ہے اگر وہ رشت ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ جو کل سمیلن ہوا اس میں ہی نہیں آتے اسی طریقے سے جوگل کشور شرمہ جی آپ نگروٹا کانسٹیونسی کی بات کر رہا ہوں میں ایک ایک کانسٹیونسی پر ڈسکس کروں گا اور میں بڑا سٹیٹ بولتا ہوں آپ نے کہاں ہے کہ آپ مجھے ہوگی سیاست دان ہے میں تو ایک کارے کرتا ہوں میں سٹیٹ بولتا ہوں اور میری پہچان بہی ہے آپ نے ان کا بھی دیکھا ان کی وارڈی لینگویز بھی دیکھی ان نے جب آپ نے بھاشن میں بھی انہوں نے ان کا جو سواگتی بھاشن تھا جوگل کشور شرمہ جی کا انہوں نے بھی کس طرح کی بات کہی کہیں آپ کو ان کی وارڈی لینگویز سے جہاں ان کی بھاشا سے کہیں ایسا مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ ایسا کہیں جلک رہا تھا جہاں محسوس ہو رہا تھا میں دل میں ایک دریا لے کے چلتا ہوں لیکن آنکوں سے بوند بوند تپکتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کیامرے کے سامنے شاید کچھ پتہ نہیں اب آنے والے چناب ہوں گے اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن صاحب آپ یہ بتائیں کہ شاملال جی یہ جو دو چہرے نئے آئے ہیں بارجنتہ پارٹی کے لوگ اسے خوش ہیں بہت خوش ہیں آپ نے کل دیکھا نہیں ایئرپورٹ پر دیکھا نہیں کوئی ایئرپورٹ پر نہیں ہمارا جو کرتب بھی تھا ایئرپورٹ پر انہوں نے آپ نے جو لوگ تھے ان کو بلایا ہوا تھا اور پارٹی کا جو یہ ایک پدتی ہے پارٹی کی ایک نیمہ بلی ہے پارٹی کی آپ نے دیکھا کہ ہمارے عدیقش نے ان کو پہلے دروازے پہ جا کے گیٹ پہ جا کے رسیب کیا اور ان کے ساتھ اور ہمارے سینئر ساتھی تھے ہم سب لوگ جو تھے جو یہاں ویلبل تھے ہم سارے حال میں تھے اور پھر سب نے باری باری ان کا سواگت کیا دوسرے دن دوسرے دن وہ ہماری ایک نیمہ بلی ہے پارٹی کا ایک سٹھ فریم برک میں کام کرنا ہوتا ہے پارٹی نے تو اب آپ آگے دیکھیں گے ائرپورٹ پہ وہ بھی نظر آئیں گے ہم بھی آئیں گے اور بھی کیا پتہ نظر آئیں آپ کو تو یہ تو ابھی سلسلہ جو ہے وہ آگے سوال اور بھی بہت سارے ہیں جو آگے آنے والے سوال ہیں میں امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ امانداری سے جواب دیتے ہو تو میں وہ امید رکھوں گا شام جی ایک بڑا چہرے ہیں کانگریس میں آپ نے بہت وقت دیا آپ وہاں اچھی چیئر پہ بھی رہے جیسے کہ میں نے کہا منجے ہوئے سیاست دان ہو کل آپ سٹیج پہ کیوں نہیں تھے آپ نیچے کیوں تھے جب دیویندر سنگھ رانہ اور سوٹی سنگھ سلاکتھیا صاحب وہاں پہ ان کا سواگت کیا گیا آپ سٹیج پہ کیوں نہیں دیکھے دیکھیں میں نے کہا ہے نا پارٹی کی ایک نیام آبلی ہے وہاں ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ تمام جو سٹیج پہ لوگ تھے وہ ہمارے آدھیاکش رہے ہیں اور آج سے تیس تیس سال پہلے رہے ہیں آپ نے دیکھا ماننی اشوک حجوریہ جی تھے ماننی شمچیر سنگھ جی تھے ماننی ست پال جی تھے تو ایک نیما ولی ہوتی ہے میرے ساتھ اور ساتھی بھی چھے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ نیچے حرار کی ہے تو چیرہ یہاں سے نہیں گنا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چیرے کا جو کام ہے وہ ہمارا ہم ایک کارے کرتا بن کے کام کرتے ہیں کبھی نہیں ہوتا ہے میں تو بیسے بھی کارے کرتا ہوں ہم تو کال تو پھر فرنٹ روہ میں بیٹھے ہوئے آپ کبھی دیکھتے ہیں ہم سب سے پیچھے بھی ہوتے ہیں اور یہاں نہیں ہوتا آپ دیکھئے سنگٹھن مہمانتری ہیں ماننی اشو کول جی وہ بھی تو وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں ہم کارے کرتا سمجھتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے تب ہی کارڈر رینک این فائل جو ہے وہ انوشاشن میں رہتا ہے ایک کارے کرتا بن کے کام کرنا چاہیے شام جی ایک اور اہم سوال میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی کیا تھا جو مجھے لگتا ہے میں بتا دیتا ہوں راہول گاندی صاحب آئے تھے کافی لوگ تھے ائرپورٹ میں تب ہی کرونا کال چل رہا تھا بہت سارے لوگ تھے اس کے بعد دیویندر سنگھ رانہ اور سوٹی سنلہ تھے ستواری تک چوک ہو گیا تھا بلکل سٹک تھا اتنے لوگ اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور اسی وقت جب یہ چل رہا تھا ائرپورٹ میں اسی وقت مین ٹائم میں بھڑی برمنا میں پولیس والے لوگوں کو چلان کر رہے تھے ماسک کو لے کر آپ نے ماسک نہیں پینا چار پانچ لوگ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے کیسے دیکھتے ہو آپ اس کو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہم جو دونوں ہیں یہ وائلیشن کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو رول آف لاغ کی سنس ہے میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ اس کو پر بیل کرنا چاہیے کیونکہ ہم میں نے پہلے یہ کافی بھگت بھوگی رہے ہیں ہم جمعوں کے لوگ کافی کیجولٹییں جو ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہے اور وہ کنسرن کا وشے ہے اور کہیں نہ کہیں ایڈمیٹسٹیشن تو اپنا کام کر رہی ہے تو ہمیں بھی اپنی رسپانسویلٹی کو وہ کرنا چاہیے صاحب آپ نے کہا دیا میں نے کہا آپ اماندار سی جواب دیا بہت بڑی جواب آپ نے دیا اگر کہیں پہ سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے گلتی کو سبیکار کرنا گلتی میں صدار تب ہوگا جب آپ اس کو سبیکار کروگے نہیں تو صدار ہوئی نہیں سکتا آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ایسا جواب کوئی بھی شہصدان نہیں دے گا مجھے پتا ہے آپ نے کہا ایڈمیٹسٹیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے کوئی دورائے نہیں ہیں وہ کام کر رہی ہے تو جہاں نظام چل رہا ہے جمعو کشمیر یوٹی کا لیکن اس کو کیسے آپ کیسے اس کو کنڈیم کروگے کہ ایک جگہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے اور ایک جگہ چار پانچ لوگیں کٹھے ہیں تو آپ چلان کر رہے ہو آپ کی گائیڈ لینڈ کہاں گئی یہ تھوڑی دیر کے لیے جو نظر اندازی ہوتی ہے یہ کون کرتا ہے یہ کیا برداشت کی جا سکتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ میں نے کہا ہے کہ سبزلائی سوزائٹی کے لیے اور میں بھی اسی کا پارٹ ہوں تو لیڈر is the role model of society آپ نے دیکھا میں نے ماسک کا بی بھی ادھر آپ نے پاس رکھا ہے میں یوں ہی اسے دور سے بہار ہوں گا تو ماسک میرے چہرے پہ ہوگا شاکریہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہزار دو زار پانچ زار کی گیڈنی تھی وہ غلط تھا میں مان رہا ہوں کہ ہمیں سٹکٹلی جو ایس او پی ہے اس کا پالن کرنا چاہیے اس کے گناہگار کون ہے ہم لوگ ہیں ایڈمیسٹیشن نہیں ایڈمیسٹیشن اگر ایڈمیسٹیشن چاہتا تو یہ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو وہاں بھی کہتا ہوں کہ ایڈمیسٹیشن کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں آزاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی انفلونس ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے نہیں انفلونس پریشر نہیں ہوتا کہیں مومولازہ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی جگہ ہے مومولازہ کی نو نو اس کا سنگیان اس کا سنگیان ایڈمیسٹیشن کو بھی لینا چاہیے اور ہمیں بھی ان کو کو آپریٹ کرنا چاہیے بہت بڑی ہے شام جی ایک اور سوال ہے یہاں پہ آنے والے دنوں میں جب بھی چناف ہوں گے جب بھی چناف ہوں گے میں نے یہ سوال آپ کے دوست موچھوں والے دوست ان سے پوچھا تھا رمن باللہ صاحب سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے کوئی بھی آ جائے گا کوئی بھی آ جائے گا ہم بڑے ہمت سے چھاتی پھلا کر موچھوں کو تاو دے کر اس بات چناف لڑیں گے ہمیں کسی کا ڈر نہیں چاہے وہ چہرہ دیوندر سنگھ رانہ کا ہو چاہے وہ چہرہ شام جی کا ہو چاہے وہ سلاحاتیہ صاحب کا ہو ہمیں کسی کی ڈر نہیں ہم موچھوں کو تاو دے کر چناف لڑیں گے نہیں یہی تین چہرے کے ہوں گا اپنے کے نہیں اور بھی ہمارے بہت سے جہاں پہ سینئر نیتا اور دوسرے لوگ ہیں تو اچھی بات ہے وہ موچھوں کو تاو بھی دیں تب تک مالش ہو گیا رہا بھی کریں کیونکہ جب بھی ریسلنگ کا سیزن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے تو وہ دیکھ لیں گے ہم نے کون سا پیل ہماری پارٹی ان کے ساتھ کون سا پیل وان رکھنا ہے یہ تو ہماری پارٹی جو ہے پارٹی ہائی کمانڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی یہاں کا سٹیٹ بورڈ اور پارلیمنٹ بورڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا وہ اب موچھوں کو تاو بھی دے لیں باقی بھی جو ان کی روز مرہ کا ہے اس میں وہ کریں میں تو اپریچیٹ کرتا ہوں موچھوں کو تاو اچھی طرح کہ کیا بولتے ہیں اس کو فکسو فکسو لگا کے وہ تو اچھی طرح سے تاو دیکھیں لیکن ایک بات بلکل ان چیزوں کو میرے بہتی پرمادرنی مطر ہے کہ کہیں پھر جا کے اسمبلی میں سویا نہیں کریں تو یہاں ابھی تو یہی تو مزا ہے آدمی میں ہے پولٹیکل آدمی میں ہے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیشہ پولٹیکل پارٹی اور ایک میں مانتا ہوں وہ ایک بہت اچھے نیتا ہیں کارے کرتا ہیں میں اپریچیٹ کرتا ہوں ان کو اور یہ تو میری پارٹی دیسائیڈ کرے گی کون ہوگا وہ تو اس سمیں دیکھا جائے گا اور ہم لوگ تو جس کو بھی آدھیش کریں گے اور جنتا جناہدن اس کا فیصلہ کرے گی شوکا تاو دینے سے جب بزن زیادہ ہونے سے یا فکسو لگانے سے شاتی پھلانے سے تھوڑا ہوگا جب بٹن کھلے چھوڑنے سے ہوگا وہ تو جنتا نے ایوی ایم کی مشین کا بٹن دبانا ہے بارتی نیشل کانفرنس سے رانہ صاحب اور سلاتھیا صاحب آ کر بی جے پی میں آگے ہیں نئے چہرے آگے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا لوگوں کے بیر جانے میں فائدہ ہوگا یہ نئے چہرے ہیں اس سے بی جے پی مجبوط ہوگی نہیں نئے چہرے تو نہیں ہے بی جے پی میں نہیں چہرے ہیں بی جے پی میں نہیں چہرے ہیں لیکن راجنیتی میں آپ کو لگتا ہے بی جے پی کو فائدہ ہوگا اس سے نیچورلی دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر سلاتھیا جی کو اور دویندر سنگھ رانہ جی کو آج نیشل کانفرنس کا جو جمہو پرابنس کا کارڈر ہے اس میں دیکھو نا ان کی رینکنگ کی آتی میں یہ بات کو اور آپ دیکھئے وہ کانسچوانسی میں کارکرتہ کے ساتھ ابشلاتھیا ہے اس کا بھی آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لو پچیس سبیز آر بوٹ ہارنے کے بابزود بھی بولیتے ہیں اسی طریقے سے دویندر سنگھ رانہ ہے تو انہوں نے پشلی وار نگروٹا کی سیٹ جو ہے بپریت دیشا میں حالانکہ ایک طرف ہمارے جیسے لوگ بھی ہار گئے تو وہ وہاں سے نکالے ہیں تو نیچرلی جب بھی ہوتا ہے اور اس سے کارکرتہ کا اور ان کے کارکرتہ کا بھی منوبل بڑھے گا شام جی ایک آخری سوال آپ سے آپ کو بھی بہت لوگ مانتے ہیں آپ کے ووٹر ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں آپ نے ان کا کام کیا ہے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ اسی طرح ہر سیاستدان کے ساتھ ایک لوگ جڑے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ پارٹی سے جڑے ہوتے ہیں جب اس پارٹی کولر سیاستدان سے جڑے ہوتے ہیں اگر پارٹی سے جڑے ہوتے ہیں تو پھر ان سب لوگوں کو دوخہ ہے یہ جیسے دیوندر سنگرانہ اور سلاتھی سنبھیج تو دوخہ مل گیا ان کو اگر وہ پارٹی سے جڑے ہیں پارٹی کے ساتھ جڑ کر ان لوگوں ساتھ جڑے ہیں یا ان کے ساتھ ڈریکٹ لنگ رہتا ہے وہ انہی کو مانتے ہیں یہاں بھی جائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں یہ لوگ کون ہوتے ہیں ووٹر یہ کیا دیکھتے ہیں دیکھئے یہاں تک نیشنل کانفرنس کی بات ہے اور جس کو آپ نے سپیسیپک مجھے سوال پوچھا ہے تو یہاں نیشنل کانفرنس میں چار دارہ کے کتنے لوگ ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور یہ جو ان کی فالنگ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرسنل فالنگ ہے رانہ صاحب کی بھی اور سلاتیہ صاحب کی بھی کیونکہ نیشنل کانفرنس کی اور جس جن سیگمنٹ سے وہ لوگ آتے ہیں تو وہاں آپ کہیں گے کہ نیشنل کانفرنس کی بیچار دارہ سے وہ میل نہیں کھاتی ہے بہت بڑی شام جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آنے والے چناب جو ہیں وہ بہت کچھ نرداریت کر دیں گے سیاست کو ایک نئے پایدان پہ لے جائیں گے اور یہ بھی سنچت کر دیں گے کی ایک سوال رہ گیا شام جی میرا اب آپ کر لیں ایک سوال میرا رہ گیا آپ کر لیں پوچھئے بارتی جنتہ پارٹی میں کون سا بولر ہے یہ جو اتنی بڑی بڑی وکٹے نکال رہا ہے آپ سمجھیں میرا سوال آپ میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا ہے کہ ہندوستان کا نریٹب چینز ہو رہا ہے پولٹیکل نریٹب کی میں بات کر رہا ہوں آپ دیکھئے آپ یہاں تو بات کر رہے ہیں نارتھ اسٹن میں تھے کبھی آج ساتھ کی ساتھ جو ہے اور وہاں مزارٹی لوگ کون رہتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے تو میں نے ہی پہلے کہہ دیا کہ موڈی جی ہیں تو ممکن ہے وقت لگا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سنگٹن ہے بڑا ششکت سنگٹن ہے اور بہت کرمٹھ لوگ ہیں آپ نے دیکھا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے بوٹر بھی اور میمبرشپ بھی جو ہے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہے حالانکہ نائنٹی ایٹی میں اس سے پہلے تو چلو پترپن سے لے کے آپ چلیے گا پرجا پرشت پھر جنت سنگٹ لیکن نائنٹی ایٹی کے بعد اور جب سے پرمادرنیے ماننیے موڈی جی آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں ہی نہیں وہ دیش میں بھی اس پارٹی کا جو ہے وہ ایک برچت سب ہے ایک وزود ہے اور لیڈرشپ جو ہے آج جتنی بڑی لیڈرشپ ہندوستان کے پاس ہے کسی بھی کنٹری کے پاس نہیں ہے شام جی وقت لگتا ہے ایسے نیتاؤں کو آپ نے توڑ کر ملانا وقت لگتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے جب پلاننگ ہوتی ہے دیکھئے پلاننگ نہیں ہوتی ہے جبردستی تو آپ کسی سے نہیں کر سکتے اور پھر دیویندر سنگھ رانا جی کے ساتھ جا دوسرے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے وہاں ہی جائن کی تھی صلاتیہ صاحب نے بھی چالی ساتھ آپ انہی پہ سپیسپیک سوال اور میرے جیسا آدمی بھی کیونکہ ہم نے پاور کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور بہت اچھی طرح اس کو چلایا ہے لیکن سوچ بدلتی ہے یہ جو پولٹیکل امپاورمنٹ جمہوں کی ہے اور آپ کو پتا میں نے بارہ سال پہلے رویندر سے یہ بات کہی تھی آج مجھے خوشی ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی تھی کچھ چھاتیوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جمہوں کا آئرن مین بننا چاہتا ہے یہ دوسرا پندت پریمنات جو ڈوگرہ جانترلوچندات بننا چاہتا ہے جو کہ میں ان کے برابری کبھی کر ہی نہیں سکتا جو میرے پرمادرنی بڑے لیڈر ہوئے ہیں چاہے وہ کانگرس کے ہوئے ہیں چاہے پندت پریمنات ڈوگرہ ڈوگرہ جی تو ایک جانا چاہتا ہوں لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ جمہوں کا نریٹب چینج ہوا اور بھارتی زندہ پارٹی نے اپنی کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں پانچ کے اندر بندو تھے جس پہ بھارت برش کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا تھا چاہے وہ رام مندر ہو ٹریپل تلاک ہو سی اے اے او تین سو ستر ہو پینتیس تو اس کا پرویزن تھا ایک رہ گیا ہے کامن سیبل کور اور پھر بھارت جو ہے اب ترقی کی راہ پر ہوگا نہیں تو ہم ایشو بیس پولٹکس کرتے تھے اپوزیشن کو بھی اسی میں انگیز کیا ہوا اور ٹریزری بنچیز بھی اسی طرف ہے اس مجھے لگتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ بہت بکت کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو کچھ نہ کچھ اپنے سماز کو اپنی نیشن کو اور اس سنسار کو دیکھے جاتے ہیں اور اس میں پرمادرنی مانینی مودی جی شام جی بلکل آخری سوال آپ نے ابھی کہا کہ بارجزنتہ پارٹی کی کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس کا یہ سمجھ کے چلیں کہ آنے والے دنوں میں چناو آئیں گے اس میں شاملال شرما دیوندر سنگرانہ سوڑی سنگ سلاتھیا جو ہیں یہ کون سیچوئنسی کو ریپریزنٹ کریں گے چہرہ ہوں گے لوگ ان کو میندڈ سیٹ ملے گی دیکھیں بورٹ تو لوگ انہیں ڈالنا ہے اور فیصلہ پارٹی کے جو ہماری ہائی کمانڈ ہے کیا کہا گیا ہے کیا کچھ کتنی نہیں ہمیں تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ کارکرطہ بن کے کام کرو میں تو اپنی بات کروں گا اور میں نے مانگا بھی کچھ نہیں تھا آپ کو پتا میں پارلیمنٹ کی الیکشن میں آیا تھا اور یہی کہہ کہ آیا تھا کہ جمہو کو پولٹیکل امپاورمنٹ اور میں نے تو ایک ڈاکومنٹ بھی دیا تھا آپ کو پتا ہے جو اب میں نے چلایا تھا کہ نئی کرنا ہے تو ریزنل کاؤنسل دے دو جمہو کو اب ہم جیادہ دیر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہاں کا آگلی شیڈو 32 سال سے وہاں اب بھی دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے تو اس کا آگلی شیڈو جمہو پر بھی پڑتا ہے نا ہمارے لوگ بھی سفرار ہوتے ہیں تو کم سے کم وہ مائنڈ سیٹ سائیکی چینج ہو گئی آپ جی کہہ رہے ہو کہ جو ہائی لیول کے لوگ ہیں دلی سے جو بھی نردش آئیں گے اس کو سر جکا کر مانا جائے گا بلکل مانا جائے گا اور وہ فیصلے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں بلکل یہ تھے شامزا شرما جی بڑے ہی منجے ہوئے سیاست دان ہے ہم نے کوشش کی ان سے کہ آج کے جو سینیریو ہے پولٹیکل سینیریو اس پر بات کی اور مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کے ان کے جواب بھی مل گئے ہوں گے کچھ سوال بھی آئے ہوں گے کچھ سوال بھی کمنٹ بیکس میں ضرور آئے ہوں گے اگلی بار جب شام جی سے ملاقات ہوگی وہ بھی ضرور ڈسکس کریں گے شبہم کمار کے ساتھ سر بندر سینگھ دہ سٹیٹ سینٹینیل کے لیے